لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ سے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا جب آپ نے پوچھا تھا کہ لوگوں مجھے میرے عائب بتاؤ تو اس نے بتایا آپ کے پاس دو عائب ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس دو قمیسیں ہیں حالانکہ ایک قمیس سے بھی بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی ساری باتیں سن لی تو کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم اب میں دو قمیسوں اور دو کھانوں کو دو طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا تو اب اس کے فالو اپ میں ایک واقعہ آپ سے ویان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور لوگ جو ہے وہ سوالیہ نظروں سے آپس میں بہم توادلہ اور کر رہے تھے کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ پتہ نہیں آخر وہ کہاں ہیں آخر ان کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے تو چند لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اللہ اکبر خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ممبر پر آٹھ کر کہتے ہیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں اصل میں اپنے یہ کپڑے دھو رہا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر امیر المؤمنین اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھو رہا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس اس کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا آج ایک چھوٹی سی مسجد کا کوئی معذن ہو امام تو بہت بڑی بات ہے معذن ہو وہ ذرا تاخیر سے آزان دے دے تو اس کی چہرے پر کوئی آثار ندامت نہیں ہوتے امام صاحب اپنی مرضی سے پندرہ منٹ لیٹ بھی آ جائیں تو ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا اور بڑے بڑے خطیب ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگوں کے ٹائم کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے ابھی کام پر واپس جانا ہے وہ اپنے کھانے کے وقت میں چھٹی لے کر جمعیہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں لیکن انہوں نے جو خطبہ دینا ہے جو وعاز کرنا ہے اس کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے یہ بھی حقوق العباد میں آئیں گے اس واقعے کو جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے اس کو احمد نے امام احمد نے الزہد میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن الجوزی نے المناقب میں روایت کیا صفحہ نمبر بھی بتا دے تو الزہد میں صفحہ نمبر 124 پر آتی ہے اور اسی طرح المناقب میں صفحہ نمبر 138 پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں